اب اپنے نبی کی بھی تھوڑی سو سنو ولد یتیمن ولد یتیمن یہ تو باپ تھے دادا تھے عبراہیم علیہ السلام جن کی اسماعیل علیہ السلام بیٹے اور ان کی نسل سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی زندگی کیسی ولد یتیمن یتیم پیدا جس بچے کا والی دی نہ ہو اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے مشکلات والی لیکن اللہ نے اپنے نبی کو یتیم پیدا کیا تاکہ قیامت تک کہ انسان یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں دین زندہ کرنے کے لئے مال اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اور اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہے یتیم بچہ بھی ساری انسانیت کا نبی بن سکتا ہے مولد ہے یتیم اس زمانے میں عورتیں دہات کی آتی تھی دودھ پلانے کے لئے دہات کی عورتیں دودھ پلانے کیونکہ دہات کے لوگوں کی غزہ اچھی ہوتی ہے خالص ہوتی ہے اور پانی اچھا ہوتا ہے تو دودھ دس عورتیں آئیں دس عورتیں اس دن آئیں اور ہر ایک نے بچے کو دیکھا کن کے والد یہ بچہ یہ بچہ کہ یہ بچہ کون ہے کہ یہ عبداللہ کا بیٹا ہے عبداللہ کیا کر دیں کہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں کہ جن کے والدی فوت ہو گئے ان کے دودھ پلانے پر کیا عجرت ملے گی سب نے رکھ دیا حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ نے اس یتیم بچے کو گود میں لیا جیسے گود میں لیا اللہ نے برکتوں سے نواز دیا آج میرے نبی کا دین یتیم ہو گیا آج میرے نبی کا دین یتیم ہے کوئی سنتوں پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی نبی کی زندگی کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں مسلمان مسلمان وہ بھی کہتا ہے سنتوں پہ چلتے ہوئے شرم آ رہی ہے تنگی میں زندگی گزاری چھ سال کے آپ والی صاحب کا پہلے انتقال ہوا چھ سال کے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ کے دادا عبد المطلیب سے اجازت لے اپنے خامند کی قبر پہ جانے انہوں نے اجازت دیتی مکہ سے ساڑھے چار سوپے مدینہ مدینہ میں وہ دفن تھی مکہ کے رہنے والے مدینہ میں سفر میں گئے تھے وہیں پہ انتقال ہو گیا تھا وہیں پہ دفن کر دیا گیا وہاں دفن ہو گئے یہ چلی یہاں سے مدینہ پہنچی تین تین حضرت آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ام ایمن آپ کی باندی حضرت آمنہ کی یہ تینوں کے مدینہ پہنچے دیڑھ سو کلومیٹر پہ بدر ہے آگے سو کلومیٹر پہ ابوہ ہے ایک جگہ جہاں اللہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے نبی کی والدہ کی روح قبض کروں گا مکہ میں لے لیتے وہاں بھی سنبھالنے والے تھے مدینہ میں لے لیتے وہاں بھی سنبھالنے والے تھے ایسی جگہ لیئے جہاں کوئی میرے نبی کا آنسو پوچھنے والا بھی نہیں تھے میرے بھائیو اپنے نبی کی زندگی بڑھا کر فرائلِ امال حکایاتِ صحابہ حیاتِ صحابہ یہ میرے نبی کی زندگی ہے آج امت خبریں بڑھ رہی ہے زندگی نہیں بڑھ آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہونے لگی پتھر سے ٹیک لگائی آخری نظر اپنے لال کو دیکھا اور اب گلے لگا کے کہا بیٹا کل حی مہید و کل جدید بال بیٹا ہر نیا ایک دن ضرور قرآنہ ہو جائے گا اور ہر زندہ ایک دن ضرور فنا ہو جائے گا یہ کہہ کے اپنی روح اللہ کے حوالے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی سینے سے لگ کے رو رہے ہیں اور کوئی میرے نبی کے آنسو پوچھنے والا بھی نہیں ہے کس طریقے پہ ایک عورت نے قبر کھو دی ہوگی مظاہر وہاں کے اردگیرد بردوں کو بھلایا ہوگا پتھریلا علاقہ ہے اور ایسی مٹینی جیسے ہمارے ہوتی ہے ہم حج پہ گئے ہم اس جگہ پہ گئے آپ کی والدہ کی قبر پہ گئے ایسے کانٹے اور ایسے پتھر جوتوں جوتیوں میں بھی کانٹے لگ رہے تھے چلنا اتنا مشکل ہو رہا ہے کیسے قبر کھو دی ہوگی اور کیسے اتارا ہوگا اور کیسے دفنائے ہوگا دفن کرنے کے بعد ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے چل دیں تھوڑی دور گئی تھے ابھی تھوڑی دور گئی تھیں کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کا ہاتھ چھوڑا اور ایک طرف کو بھاگے وہ پریشان ہو گئی پتنی کہاں چلے گئے یہی سوچ رہی تھی کہ دادا کو کیا جواب دوں گی والدہ کا اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پتنی کہاں چلے گئے جب بھونتے دھونتے آئیں اور آگے قبر کی طرف آئیں تو دیکھا ہمارے نبی اپنی والدہ کی قبر پہ ہاتھ پھیلا کے رو رہے تھے اور ساری قبر کی مٹی میرے نبی کے آنسوں سے تر ہو رہی تھی تو پتہ آپ کیا کہہ رہے تھے پتہ کیا کہہ رہے تھے بچوں کو چھوڑ کے آج جا رہے ہیں قربانی ہے کس سے نسبت ہو رہی ہے کس سے مشابت ہو رہی ہے اگر ہمارے بچے رو رہے ہیں تو ہمارا نبی بھی تو ماں کی قبر پہ رہے کچھ باتیں کر رہے تھے قبر کے اوپر چھوڑا بچہ ہوتا ہے ہاں ڈال کے باتیں کر رہے ہیں امیہ من قریب گئیں قریب گئیں آکے جا کے دیکھا کال لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکیا کردے امی جان آپ کو پتہ تھا اس دنیا میں میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا آپ کو پتہ تھا اتیتو ماں کی صلی اللہ عرجو بزہری کی امی جان میں آپ کے ساتھ آئے تھا آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا امیہ من کھیج رہی ہیں اور ہمارے نبی قبر کو نہیں چھوڑ رہے اور قیامت تک کی انسانوں کو پیغام دے رہے ہیں یہ دین قربانیوں سے آئے گا یہ دین قربانیوں سے آئے گا اس کے لئے ماں کی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا سال کے سفر کرنے ہوں گے ساتھ مہینے کے سفر کرنے ہوں گے بچے روئیں گے جو روئیں گے ان کی عورتوں کی مشابہت میری والدہ کے ساتھ ہوگی اور ان کے بچوں کی مشابہت میرے ساتھ ہوگی اور جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں اس کے ساتھ اٹھائے جائے گا میں بھی تو رویا تنگیوں والی زندگی گزاری فاقوں والی زندگی گزاری ایک باغ میں تشریف لے گئے نیچے خجوریں پڑی ہوئی تھی نیچے خجوریں پڑی ہوئی تھی جن کو پرندے خجوروں کے درختوں پر چونچ مارتے ہیں اور ان کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ان کے چونچوں سے نیچے گر جاتی ہیں آپ ان کو اٹھا کے کھا رہے ہیں اور ابن عمر ساتھ ہیں آپ نے کہا لا تاکل ابن عمر خجوریں نہیں کھا رہے یا رسول اللہ لا اشتہی میرا دل نہیں چاہ رہا آپ نے فرمے ولیکن یا ابن عمر ابن عمر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ خجوریں کھاؤں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے آج چوتھی صبح ہے میں نے کچھ نہیں چکھا ہے فاکے برداشت کی امت بنائی جدائی برداشت کی امت بنائی طائف کا سفر کیا امت بنائی چلو طائف کے سفر پہ چلتا ہوں نوے کلومیٹر مکہ سے بڑے سرداروں کے پاس گئے تین سرداروں سے ملے اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ان کی وجہ سے لوگ دی ایمان لے آئیں گے ایک نے دیکھتے ہی کہا ہو ہو اللہ کو آپ کے علاوہ نبی ہی نہیں ملے نبیوں کے سردار سارے نبیوں کو نماز پڑھائی وَأَثْبَتَ أَنَّهُ نَبِيُّ النَّبِيِّينَ اور یہ ثابت کیا انسانوں کا تو نبی میں ہوں ہی میرے اللہ نے مجھے نبیوں کا بھی نبی بنایا ہے وہ ہو اللہ کی اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی نبی نہیں ملتی دوسرے نے کہا میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا تیسرے نے بھی انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو گئے اور آپ پھر عام لوگوں کے پاس گئے آپ نے ان کو دعوت دینا شروع کی انہوں نے بچے پیچھے لگا دیئے اور لوگوں کو پیچھے لگا دیا تالیاں بجا رہے ہیں پتھر مار رہے ہیں اور اتنے پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک خون سے گنگین ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ میں بنا لی اور جب آپ آئے اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا اگر آپ حکم دیں اتبق علیہم الاخشبین ہم دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کے ان کو ختم کر دیں آپ نے فرمایا نہیں نہیں میرے اللہ نے مجھے دعاوں والا بنایا ہے بد دعاوں والا نہیں بنایا ہے دعاوں والا بنایا ہے اور آپ نے کیا فرمایا اللہم اللہم الیک اشکو دعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس اے اللہ میں آپ سے شکایت کر رہا ہوں اس بات کی کہ ساری کمی میری ہے ساری کمی اور آج کیا کہا جا رہا ہے ساری کمی تکلیفیں برداشتیں بدر کی لڑائی ہوئی تین سو تیرہ کو لے کے نکلے اور اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی پھر اہد کی لڑائی ہوئی پھر اہد کی لڑائی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ستر صحابہ کو مقرر فرمایا تھا ہم یہاں میدان میں لڑیں گے آپ لوگوں نے وہاں ٹھہرنا یہاں سے ہلنا نہیں ہے لڑائی شروع ہوگئی کافروں نے گڑھا کھوڑا یہودی تھے انہوں نے گڑھا کھوڑا اس کے اندر نوکیلے پتھر رکھے اور اس کو گھاس وغیرہ سے دھاپ دیا کہ جب لڑائی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر دھکہ دے دیں گے اور ایسی قریب کر کے لے کر آئے بہانے سے اور جب آپ قریب ہو انہوں نے آپ کو دھکہ دے دیا آپ کے گھٹنے زخمے ہوگئے اور مسلمان کے دفعے پٹین کے لیے وقت نہیں